رامی کی اگلی اپیسیوڈ میں آپ دیکھیں گے شرجینا اور مصطفیٰ کے درمیان کلیش ہتم ہو جائے گا کیونکہ مصطفیٰ عدیل اور عباب کی باتیں سن لیتا ہے عدیل عباب سے کہتا ہے کہ تم نے شرجینا کو دیکھا ہے کتنی محبت کرتی ہے وہ مصطفیٰ سے مصطفیٰ ایک نکم آنا لائک ہے لیکن پھر بھی اس کی بیوی اس سے اتنی محبت کرتی ہے کہ اسے اس چیز کا احساس نہیں ہوتا لیکن تم ہو عباب جو ہمیشہ مجھے یہ تانے دے دے مار ڈالتی ہو کہ میں تمہاری پیسے پر پل رہا ہوں اور تم نے مجھے آفیس کا باس بنا دیا ہے ساکش تمہارا ہے میں تمہارا غلام ہوں یہاں پر عباب کہتی ہے کہ اس میں جھوٹ ہی کیا ہے جو حقیقت ہے وہی تمہیں بتاتی ہوں تاکہ تم کبھی بھول نہ جاؤ تم جانتے ہونے میں تمہارے لئے کتنی بزارسف ہوں اسی لئے یہ برتاش نہیں کر سکوں گے کہ تم شرجینا پر نظر رکھو مصطفہ کافی زیادہ حیران ہوتا ہے کہ عدیل بھائی وہ اس کی بیوے پر نظر رکھے ہوئے ہیں یعنی وہ اسے ابھی بھی پسند کرنے لگے ہیں اور یہ برتاش نہیں کر سکتے کہ اس کے چھوٹے بھائی کا اتنی حبصورت بیوی مل گئی ہے مصطفہ کافی زیادہ افسیٹ ہوتا ہے شرجینا اسے کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے مصطفہ لیکن مصطفہ اس سے ذکر نہیں کرتا آگے آپ دیکھیں گے کہ رباب عدیل برتاش نہیں کر سکتی کہ اس کا حضبن اس گھر میں رہے وہ اتنا اسرار کرتی ہے لیکن عدیل جانے کیلئے راضی نہیں ہوتا وہ کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے ساتھ یہاں پر ہی رہوں گا اب رباب کو تو اس کے ساتھ ارجس کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ شرجینا کے ساتھ دوبارہ سے محبت کر بیٹھے اور اس کے لئے پزیاسی ہو جائے رباب سوچتی ہے کہ عدیل کسی بھی قیمت پر یہاں سے جانے کو تیار نہیں ہے اس لئے مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا یہ اس ڈرامی کا بہت بڑا ٹویسٹ ہوگا جب رباب وہ مصطفیٰ پر کچھ پیسوں کا اعزام لگا دیتی ہے یہ یا تو جوے کا ہوتا ہے یا پھر کسی چوری کا اعزام اس کی وجہ سے اس کے بابا مصطفیٰ کے موپہ زور کا تھپڑ مارتے ہیں مصطفیٰ ہرارہ جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے بابا نے مجھ پر یقین نہیں کیا یعنی بچ پر سے لے کر آت تک ساب لوگ اسے تانے دیتے رہے ہیں اس لئے ساب لوگ یہی سمدھے ہیں کہ اس کا قصروار مصطفیٰ ہے اب مصطفیٰ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے گا وہ شرجینہ سے کہتا ہے کہ اب مجھے یہ مت کہنا شرجینہ کہ میں یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤں مجھے جھانے دو مصطفیٰ بیک پیک کرتا ہے اور وہاں سے نکل بڑتا ہے تو شرجینہ بھی بیک پیک کر کے پیچھے آ جاتی ہے مصطفیٰ کافی حیران ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے نہیں آسکتی واپس جاؤں میں روڈو پر دکے کھاؤں گا تو کیا تم بھی میرے ساتھ دکے کھاؤں گی شرجینہ کہتی ہے کہ ہاں میں بھی تمہارے ساتھ دکے کھانے کے لیے تیار ہوں لیکن جاؤں گی میں تمہارے ساتھ ہی تم جانتے ہو کہ تم ہی میرے آس پاس ہوتے ہو تو مجھے زندگی میں جینے کی حمد ملتی ہے خود اکیلے جا کر مجھے زندان میں بند کر کے جانا چاہتے ہو درامے میں انٹرسٹنگ سین تو تاباتا ہے جب مصطفیٰ اور شرجینہ وہ ایک سفر پر نکل پڑتے ہیں دونوں موٹر بائیک پر بیٹھ جاتے ہیں آگے آپ دیکھیں گے کہ شرجینہ کو کچھ لڑکے تنگ کرتے ہیں وہاں پر مصطفیٰ کی ان لڑکوں کے ساتھ کافی لڑائی ہوتی ہے تو شرجینہ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ انہیں چھوڑ دو پلیز مصطفیٰ اس کے بعد وہ وہاں سے چال پڑتے ہیں اگزیکٹ یہی سین آپ کو آگے آنے والی اپیسورز میں دکھایا جانے والا ہے مصطفیٰ بہت آگے جائے گا اور عدل بائی کو اپروو کرنے والا ہے کہ تم جیسا گٹیا شخص وہ اپنی بیوی کا پیسو پر پار سکتا ہے لیکن میں اپنے پیسو پر کھڑا ہو کر دکھاؤں گا اگلی اپیسورز کافی زیادہ انٹریسٹنگ ہوں گی